جنگ پر جاتے وقت وہ اپنے ساتھ ایک ممبر بھی رکھتے تھے تاکہ جس دن فتح نصیب ہو تو اس مسجد عاظم میں جو مکہ مکرمہ اللہ کے گھر اور مدینہ منورہ مسجد نبوی کے بعد اس کائنات میں سب سے مقدس جگہ ہے انہوں نے اس ممبر کو وہاں نصب کرنے کا پیسہ نہ کیا سولہ بار جنگے کر کے اللہ نے اس کو پتح سے نوادہ اور اس ممبر کو انہوں نے اس مسجد میں نصب کیا میرے بہت ہی مہترم بھائیوں اسرائیل کیا ہے یہ ایک عبلیسی ریاست کا نام ہے جس کا نام انیس سو ایٹالیس سے قبل نہیں تھا یہ تو تمام دنیا کے باطل استعماری سامراجی قوتوں میں مل کر انیس سو ایٹالیس میں اسرائیل بنایا لیکن گزشتہ چیتر سالوں میں ایک لمحے کے لیے فلسطینی بھائیوں نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا اسرائیل کو برداشت نہیں کیا اور یہ بھائی پلسطینی ہے کہ ٹینکوں کے مقابلے میں توفوں کے مقابلے میں جہادوں کے مقابلے میں بچوں نے غلیل اٹھائیں پتر اٹھائیں اور ابابیل کی طرح ابابیل کے کنکروں کی طرح انہوں نے ٹینکوں کا مقابلہ کیا ساتھ اکتوبر توفان الحق سا یہ حق اور باطل کا عظیم مارک آتا اس کے بعد یہ دنیا تقصیب ہو گئی کون ظالم کے ساتھ ہے کون مظلوم کے ساتھ ہے چوالیس دن بدر گئے ان چوالیس دنوں میں میں سلام پیش کرتا ہوں دنیا بر کے ہر اس بادمیر انسان کو کہ جنہوں نے معصوموں کا ساتھ دیا مظلوموں کا ساتھ دیا غزہ کے مسلمانوں کا ساتھ دیا مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں ان جلسوں اور جلوسوں سے کیا بنے گا میں جواب دیتا ہوں کہ یہی بیداری ہے جہاں پرانس کی حکومت نے اسرائیل کے ساتھ دینے کا اعلان کیا تو فرانس کے رائے آمان ہے وہاں کے سوشل میڈیا کے اکتوستوں نے اتنی تحریک اور مہم چلائی کہ فرانس کو اپنا بیانیاں تبدیل کرنا پڑا میں نے دیکھا کہ اسرائیلیا کی حکومت نے دہری جہاز اسلحے سے بر کر جب روانہ کیا تو اسرائیلیا کے عوام نے اس کے مضاہمت کی اور عوام نے بینوں نے وہاں کے عورتوں نے کشنیاں لے کر اس پہری جہاز کا راستہ روکا جو پلسطینیوں کے قتلیام کے لیے اسرائیل کو اسلحہ دینے جا رہے تھے میں سلام پیش کرتا ہوں کنیڈا کے ان خواتین کو کہ کنیڈا کی حکومت نے اسرائیل کا ساتھ دیا لیکن کنیڈا کے وزیر آدم ایک ہوتل میں کانا کانے گئے اور وہاں بچیوں نے ان کا معاصرہ کیا عورتوں نے ان کا معاصرہ کیا اس کو کانا کائے بغیر اس ہوتل سے جانا پڑا میں آئر لینڈ کے عوام کا شکریہ جنہوں نے پارلیمنٹ میں فلسطینی سپیر کو بلایا اور کڑے ہو کر دیر تک ان کا استقبال کرتے رہے میں لہتینی عوام کا میں خود واشنگٹن میں ان لوگوں کا شکریہ دا کرتا ہوں جنہوں نے غزہ کے لوگوں کا ساتھ دیا میں لندن کے ان لوگوں کا ساتھ شکریہ دا کرتا ہوں جنہوں نے مذہب اور مصلف اور رنگ اور نسل سے باداتر ہو کر لاکھوں کے مظاہرے کیے اور غزہ کے لوگوں کا ساتھ دیا میں دنیا پر کے ہر اس انسان کا شکریہ دا کرتا ہوں جنہوں نے ان چوالس دنوں میں کسی نے کالم لکھا کسی نے تقریر کی کسی نے سوشل میڈیا کا استعمال کیا اور آج اسرائیل میں خود وہاں کے لوگ مظاہرے کر رہے ہیں کہ یہ تنیا ہو کو غزہ کے مجھائیدین کے عوالی کیا جائے لیکن ہمارے جو لوگ ان کے جنوں میں ہیں ان کو رہا کیا جائے میرے بہترم بھائیوں میرے بینوں آپ کا ہر قدم اللہ گوا ہے آج آپ کا ہر قدم یہ جہاد پیسے بھی للہ ہے آپ کا نعرہ یہ جہاد پیسے بھی للہ ہے اور آج جو سامس آپ لے رہے ہیں یہ بھی اللہ کے راستے میں آج آپ لوگوں نے جدو جہد کی تو آج اس لاکوں کے مجمعے نے دشمن کو بھی پیغان دیا کہ غزہ اور پلسطینی لاوارس نہیں ہے اور آج کے اس عظمشان اجتماع نے حماس کی لیڈر اسماعیل خانیہ کو پیغان دیا ہمارے خالد مشل کو پیغان دیا ڈاکٹر نواب کو پیغان دیا ڈاکٹر حضیفہ کو پیغان دیا کہ آپ اکیلے نہیں ہیں اس مقدس جہاد میں ہم آپ کے ساتھ کرے ہیں اور کرے رہیں گے لوگوں چوالیس دنوں میں بارہ ہزار تین سو ہمارے بچے شہید ہو گئے ہمارے بڑے شہید ہو گئے تین ہزار سے زیادہ مائے شہید ہو گئے پینتیس ہزار سے زیادہ زخمی پڑے ہیں تین ہزار سات سو ہمارے بچے اور بچیاں اور ہمارے مائے وہاں لا پتہ ہے اور امکان یہی ہے کہ یہ سب وہاں مل میں تلے دب گئے ہیں لوگوں ایک قیامت پر پا ہے لوگوں ایک کربلا پر پا ہے لوگوں سو ٹیم کو نے مل کر الشفاہ اسپیٹل پر چڑائی کی سو سو جہادوں نے مل کر چوٹے سے بستی پر بمباری کی لوگوں دنیا دیکھ رہی ہے کہ ایک طرف بمباری ہے ایک طرف گولہ باری ہے اور شفاہ اسپیٹل میں وہاں ہمارے بچے نوزائدہ بچے جنہوں نے ابھی ابھی جنہوں نے ابھی اپنی ماں کا دودھ نہیں لیا تھا اسرائیلی بموں کے شکار ہو گئے ہمارے وہ بچے جن کو میں روز دیکھتا ہوں جن کے ہاتھ کٹے گئے ہیں جن کے پیر بموں میں اُڑ گئے جب ہوش میں آتے ہیں تو اپنی ماں سے پوچھتے ہیں امی میرے ہاتھ کہاں گئے امی میرے پاؤں کو کیا ہو گیا ہے میرے امی میرے 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 امی میرے باپ کہاں گیا میرا بھائی کہاں گیا اس قیامت سغرہ نے پوری انسانیت کو پیدار کیا لیکن ان تمام صورتِ حالوے میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے غزہ کے بچے پوچھ رہے ہیں امی پاکستان کی فوج کب آئے گی امی ایران اور پرکی اور انڈینیشا کی فوج کم آئے گی امی ہمارے عرب کب آئیں گے دنیا نے دیکھا اوائی سی کا جلاس بھی ہوا اور گپتن اور خردن اور نشستن اور برخواستن ہمارا یہی خیال تھا اوائی سی کے جلاس میں یہ لوگ ہماس کی لیڈر کو بلائیں گے ہمارے یقین تھا اسرائیل کو دمکی دیں گے کہ اگر بہتر گھنٹوں میں آپ نے لڑائی بند نہیں کی تو ہمارا ایک کترہ تیل کا ان ممالک کو نہیں ملے گا جو اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہیں ہمارا یقین تھا کہ اوائی سی کے جلاس میں اقتصادی بائیکار کا اعلان ہوگا ہمارا یقین تھا کہ اوائی سی کے جلاس میں فلسطین فن کا قیام ہوگا ہمارا یقین تھا کہ اس جلاس میں اوائی سی کے نمبران مل کر غزہ کی سیکیورٹی کے لیے کوئی عملی لاحے عمل دے گا لیکن افسوس ہے وہ کچھ نہیں کر سکے انہوں نے صرف اپنے مسلم عوام کو تسلی دینے کے لیے ان کی آوازوں کو خاموش کرنے کے لیے ایک مردہ قرارداد پاس کی جس کا نئی اسرائیل پر کوئی اثر ہوا جس کا اثر امریکہ نے بھی نہیں لیا میرے دوستوں ان حالات میں ہم کیا کر سکتے ہیں میں آپ سے ہی حرص کرنا چاہتا ہوں کہ مسلمان حکمرانوں کے مثال وہی میر جاپر کی ہے میر صادق کی ہے جو استعمار اور سامراج سے درتے بھی ہیں لیکن ہمارے ان ملین مارچ نے دشمن پر کب کبھی تاریخ کی ہے اسرام آباد مارچ کا اعلان ہم نے کیا تو امریکی نائب ودر خارجہ نے پاکستان کی حکومت کو فون کیا ہمارے سپارت خانے کو بچایا جائے یا ہم نے ملین مارچ کا اعلان کیا تو کل امریکی سپیر نواز شریف سے بھی ملے گلانی صاحب سے ملے چانگیر ترین سے بھی ملے کیوں ملے اس لیے وہ لابنگ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کی ان جلسوں سے ڈر کر ان سے یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ پاکستان کے اس جدوجہت کو ان جذبوں کو ان احساسات کو خاموش کرے میرے پیارے بھائیوں اور میرے قابل احترام ہم دوستوں اور بینوں ہم یہی کر سکتے تھے یہی ہم کر رہے ہیں میرے محترم نے جو فلسطین کا منظر ہمارے سامنے رکھا ہے نعرہ وہی بنتا ہے لبائی 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 کیا غزہ لبائی 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 کیا غزہ اور امریکی سادشوں میں حکمرانوں کے لئے پیغام امریکہ کا جو یار ہے امریکہ کا جو یار ہے اتنی غلاند آواز سے یہ پاکستان کے امریکی غلان سیاستدانوں کو بھی پیغام ملے اگر تم فلسطین کے ساتھ نہیں ہو تو قوم تمہارے ساتھ نہیں ہے امریکہ کا جو یار ہے امریکہ کا جو یار ہے لوگوں بھائی اور مہنوں آج انڈیا پر بھی خواب تاری ہے کہ اگر غزہ میں فلسطینی کامیاب ہو گئے پن نے ہزار ٹن بارود استعمال کیا یہ بارود ہیروشیما اور ناغہ سا کی جس پر امریکہ نے ٹن بم استعمال کیا یہ مقدار اس سے بھی زیادہ ہے انڈیا ڈر رہا ہے کہ اگر اس کے بوجود بھی غزہ کامیاب اور مجاہدین کامیاب ہو گئے تو غزہ کے بعد پھر کشمیر کی باری ہے اور اس لیے وہ مسلسل فلسطینوں کے قتل عام میں اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہیں لوگوں ایک ہزار سے زیادہ قرار دادے فلسطین کے حق میں منظور ہو گئی لوگوں پونے دو عرب مسلمان مسلسل دعائیں مانگ رہی ہیں لیکن یہ ثابت ہوا کہ یہ دعائیں اس وقت تک نامکمل ہے اور یہ قرار دادے اس وقت تک بے جام ہے جب تک مسلمان حکمران اور مسلمان عوام فلسطین کے آزادی کے لیے جہاد کا راستہ اختیار نہیں کرتے میں اس لیے آج آپ سے مشورہ کرنے آیا ہوں کہ اگر 25 سالہ بائیڈن تلعبیب جا سکتا ہے اس کا وزیر خارجہ تین بار جا سکتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ میں امریکی وزیر خارج عباد میں ہوں سب سے پہلے میں یہودی ہوں تو میں پوچھنا چاہتا ہوں مسلمان کمرانوں کو کہ اگر فرانس کا صدر اگر جرمنی کا برطانیہ کا امریکہ کا وہاں جا سکتے ہیں تو اے بزدل حکمرانوں آپ کیوں نہیں جا سکتے آپ کیوں ساتھ نہیں دے سکتے آپ کیوں اپنے بائیوں کو بچانے کے لیے آگے نہیں بل سکتے میں اس لیے اسمائل ہانیا سے ملاؤ میں ضرور آج آپ کو بتاؤں گا میں اسلام آباد ملین مارچ کے بعد اور کراچی کے ملین مارچ کے بعد فیصلہ کیا کہ ذرا خود جاؤں ایران سے بات کروں ترکی سے بات کروں اور میں ایران بھی گیا وہاں کی قیادت سے ملا میں ترکی بھی گیا وہاں کی حکمرانوں اور قیادت سے ملا میں نے دو بات ہی ان سے کی ہے پہلی بات یہی کہ غزہ کے لوگوں کا ساتھ دو غزہ کو بچانے کے لئے عملی اقدامات کرو اور دوسرے دوسری بات میں نے یہی کی کہ اگر اے مسلمان کمرانوں آپ یہ کام نہیں کر سکتے تو پھر پاکستان کے مجاہد ملت پہنچ جانا چاہتی ہے پھر راستے کھول دو پھر راستے خالی کرو ہم جانے کے لئے تیار ہے ہم آگے بلنے کے لئے تیار ہے اور میں انہی دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ وہ دن آئے گا یہ راستے کھلیں گے اور عظیم لشکر مبارک لشکر مقدس لشکر کی قیادت میں خود کروں گا انشاءاللہ سر بکپ ہو کر وہاں پر انجا نکلے تیار ہے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ اس مشن میں ہمارے ساتھ ہے کہ نہیں ہے میرے قوم زندہ قوم ہے میں نے اسماعیل حانیہ کو بتایا میں نے اسماعیل حانیہ کو بتایا پاکستان کے لوگ کیا چاہتے ہیں پاکستان کے لوگ یہی چاہتے ہیں کہ ہم اور آپ بیت المقدس کی آزادی کے لیے مسجد اقصہ کے آزادی کے لیے ایک مورچے میں لڑے اور جام شہادت ملے اور اللہ قیامت میں ہم سے پوچھے کہ پاکستانیوں آپ کی لاشی ادھر کیسی اور ہم جواب دے دے کہ اے میرے رب رب کعبہ ہم بیت المقدس کے آزادی کے لیے یہاں آئے تھے ہم اپنی نبی کے اس پاک جگہ کو سہیونیوں سے بچانی کے لیے یہاں آئے تھے اور یہاں ہمیں شہادت کا تحفہ ملا ہے میں رات منصورہ میں تھا منصورہ میں چترال کے کچھ بہنیں پہنچی تھی ہم نے پوچھا آپ کو تو ہم نے کال نہیں کیا چترال بہنوں نے کہا کہ میرے بھائی ہم غزہ اگر نہیں جا سکتے تو غزہ بچاؤ مارچ میں شرکت کے لیے ہم لاہور تو آ سکتے تھے ایسی ماں ایسے بیٹیاں ایسے بہنیں جس قوم میں موجود ہو دنیا کے کوئی میرے ماں اور بین اور بیٹی وں میں آپ سے آخری بات یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں بھی حقیقی تبدیلی مصبت تبدیلی آ جائے اگر آپ چاہتے ہیں کشمیر بھی آزاد ہو جائے اگر آپ چاہتے ہیں آپ یا بھی واپس آ جائے اگر آپ چاہتے ہیں فلسطین عوام اپنے اپنے ممالک میں اچھی قیادت ان کو لائے اچھی لیڈرشپ میں یہ کام ہو سکتا ہے کوئی سلاہ الدین آیوبی آئے گا تب پلسطین آداد ہوگا کوئی سلطان ٹیپو آگے بڑھے گا تب یہ کام ہو کر رہے گا اس وقت جو آپ کی قیادت موجود ہے میں تو چاہتا تھا کہ آج کی جلسے میں یہ جو وزیراعظم کاکل صاحب ہے وہ بھی ہوتے میں تو یہی چاہتا تھا کہ اس وزیراعظم کو جو اس وقت میں شہر میں موجود ہے وہ بھی آتے اس لئے ہمارا مشترک اقاض ہے میں تو یہی چاہتا تھا کہ پیپل پارٹی کی لیڈر مسلم لیگ کی لیڈر اس جد جہد میں شامل ہوتے لیکن میں کیا دیکھ تھا ایک کہتا ہے میں نے بلوچستان کو پتھا کیا دوسرا کہتا ہے میں نے سن کو پتھا کیا بابا چیتر سالوں سے یہی کیل جاری ہے آپ بلوچستان کو کبھی پتھا کرتے ہیں کبھی کے پی کے کو پتھا کرتے ہیں کبھی کراچی اور سن کو پتھا کرتے ہیں لیکن کشمیر کو آپ نے انڈیا کے حوالے کیا آپ نے آپ کو امریکہ کے حوالے کیا آپ نے یوسف رمزی کو اور امل کانچی کو امریکہ کے حوالے کیا آپ اپنی قوم کو پتھا کر سکتے ہیں آپ اپنے شہروں کو فتح کر سکتے ہیں لوگوں مجھ آخر غزہ کے بارے میں زرداری صاحب خاموش ہے غزہ کے بارے میں نواز شریف صاحب خاموش ہے غزہ کے بارے میں شعباش شریف صاحب خاموش ہے مجھے اسماعیل حانیہ نے بتایا کہ ہمارا دبتر قطر میں ہے چائنہ کے لوگ آتے ہیں سپیر آتے ہیں یہاں روس کے سپیر آتے ہیں انہوں نے ان کو دورے کے دعوت بھی دی وہ وہاں بھی چلے جاتے ہیں لیکن پاکستان کا سپیر پاکستان کا وزیر خارجہ پاکستان کا وزیر آدم ملنی نہیں گئے نہ تلیپون کیا میں نے کہا سب کے سب درتے ہیں سب کے سب امریکی غلام ہیں تو یہ ذاتی مباداد ہے اور میرا ایجنڈا پاکستان ہے میرا ایجنڈا پاکستان کا غریب آدمی ہے میرا ایجنڈا پاکستان کے مظلوم لوگ ہیں ان کے ہوتے ہوئے سو سال بھی آپ ترقی نہیں کر سکتے ان کا ایجنڈا خاندان کا ہے ذاتی ایجنڈا ہے میرا ایجنڈا پاکستان کا کا ہے آپیاں کو واپس لانے کا ہے فلسطین کے آزادی کا ہے عدالتوں میں قرآن اور سنت کی حکمرانی کا ہے سعود نظام کے خاتمے کا ہے عدل اور انصاب کا ہے آپ چاہتے ہیں یہ اعلان کیجئے کہ اب دو ہزار چوبیس میں امریکہ کے وفاداروں کو پاکستان فتح کرنے نہیں پوری قوة سے بہنے اور بیٹیاں بھی کہ اب دو ہزار چوبیس کے انتخابات میں امریکہ کے یاروں کو پاکستان فتح کرنے فتح کرنے نہیں دیں گے باز اٹھا کے کہیں فتح کرنے نہیں دیں گے فتح کرنے نہیں دیں گے انشاءاللہ پابلے ہو امریکہ کیا چاہتا ہے امریکہ یہی چاہتا ہے کہ کسی قیمت پر آئندہ الیکشن میں جماعت اسلامی کی حکومت نہ بن جائے ان کی حکومت قائم ہوگی تو نہ کشمیر انڈیا کے ساتھ رہے گا نہ پلسطین اسرائیل کے ساتھ رہے گا لیکن میں عوام سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ کیا چاہتے ہیں آپ اس ملک پر امریکی ایجنتوں کیوں کمرانی چاہتی ہے یا آزادی چاہتے ہیں یا خوشحالی چاہتے ہیں یا عدل اور انصاب چاہتے ہیں میرے لوگوں دنیا میں چیتر ممالک میں دو آزار چوبیس میں الیکشن ہونے والا ہے چار عرب سے زیادہ لوگ ووٹ کا استعمال کریں گے لیکن شرم کی بات ہے کسی بھی ملک میں لوگ الیکشن پر دانلی کا الزام نہیں لگاتے یہ صرف پاکستان ہے کہ جہاں فیر الیکشن نہیں ہوتا میں عوام سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ فلسطینیوں کا پیغام کر کر پہنچائے یہ فلسطینیوں کا جنڈا آپ کا جنڈا ہے گھر پر لہرائے اور ہم نے اس جدوجہت کو چولنا نہیں ہے میں آج زندہ دلانے لاہور سے ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں یہاں ڈاکٹر نواب موجود ہے یہاں ڈاکٹر نواب اب تکروری موجود ہے یہاں ڈاکٹر خزیپا الخطیب موجود ہے میں آپ کے بہاب پر آپ کے نمائندے کے طور پر اس ملت اسلامیہ پاکستان کی طرف سے ان کو یہ وعدہ دیتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم غزہ کے آزادی کے لیے زندگی کا آخری لمحہ اور خون کا آخری قطرہ آپ کے ساتھ بہا کر دم لیں گے آپ بھی اس بیعت میں شامل ہو جائے تو مل کر ان سے بیعت کرتے ہیں نحن اللذین بایعو محمدہ علل جہاد ما بقینا آبدا نوجوان بذر ہاتھ اٹھا کر پلسطین کے خاطر جان کی قربانی کا وعدہ کر لے ہاتھ اٹھا کر مال کی قربانی کا وعدہ کر لے ہاتھ اٹھا کر میرے ساتھ وعدہ کرے راستے کلیں گے اور چلنے اور آگے بلنے کا مقایا انشاءاللہ تعالی ہر قیمت پر وہاں جائیں گے مر جائیں گے اور ہر قیمت پر مسجد اقصہ کو آزاد کرائیں گے و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین اچھا ایک اور اعلان سنے نیاقت صاحب نے یاد دلایا اور پوچھا کہ مزید کیا کرنا ہے میں نے کہا بیٹھو 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 تئیس نومبر کو تئیس نومبر کو اسلام آباد میں بچوں کا ملین مارچ ہوگا تئیس نومبر کو اسلام آباد میں صبح دس بجے بچوں کا ملین مارچ ہوگا انشاءاللہ تعالی ہم نے آگے بڑھنا ہے نہ تکنا ہے نہ جھکنا ہے نہ ڈرنا ہے نہ دبنا ہے نہ پیچھے جانا ہے میرے آواز میں آواز ملائے لبائی کا یا غزہ لبائی کا یا غزہ لبائی کا یا غزہ لبائی کا یا غزہ نعرہ لگا دے ایسا نعرہ کہ اسلام آباد کے قبرستان کے مردہ بھی مردے بھی سنے مردوں کو جانتے ہیں کہ نہیں جانتے تو نعرہ لگا ہے لبائی کے یا غصہ لبائی کے یا غصہ ایسا نعرہ یہ جو حرب ممالک میں مردے ہیں اور قبرستان ہے وہ بھی سنے لبائی کے یا غصہ لبائی کے یا غصہ تلبیب تک لبائی کے یا غصہ لبائی کے یا غصہ لبائی کے یا غصہ لبائی کے یا غصہ شکریہ دعا ہے سنان محترم ابھی ابھی اکیس کروڑ امانٹ کا اہلے اہلے پنجاب کی طرف سے اکیس کروڑ روپے محترم سناج الحق صاحب کو اس کا چیک بیش کیا جا رہا ہے یہ اہلے فلسطین کے لیے ہے اور مجھے بتراؤ اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے ہر طرح کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوا تیار ہوا محترم امیرے جماعت کو چیک بیش کیا جا رہا ہے میں مدارش کر رہا ہوں کہ وہ چیک لے کے آئیے تاکہ محترم امیرے جماعت کو بیش کیا جا سکے یہ امانت ہے انشاءاللہ غصہ پہنچیں گی انشاءاللہ غصہ پہنچیں گی اور ہم اپنے غصہ کے بھائیوں کو تنہا نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ نہیں چھوڑیں گے خدا رشتہ رہا ہو اپنا اپنا موبائل نکالیے موبائل نکالیے اور اس کی ٹارچ آن کیجئے یہ کام فوری طور پہ کر لیں اپنے موبائل نکالیے امیرے جماعت کی طرف فوکس کیجئے اپنے اپنے موبائل آن کیجئے جاندی کیجئے تاحت نگاہ مجمع تاحت نگاہ انسانوں کا سمندر اپنے اپنے موبائل نکالیے تفن پوش بچوں کا بلکہ بھی خیر مقدم کر رہے ہیں جنہوں نے غزہ کے بچوں کے ساتھ اظہار یک جہدی کیا ہے اپنا اپنا موبائل نکالیے اور میں منڈیا کے دوستوں سے کہنا چاہتا ہوں اسے غزہ مارت کہیے یا ملین مارت کہیے حافظ محمد الرئیس صاحب دعا کروائیں گے نارید دفر اللہ المدد اللہ تو اسجاب اللہ تو جرہPer Ireland غزہ کے اندر حماس کی زورت وہ تیرے بندے وہ جن بندے میں دعا سے پہلے اپنے مردانہ سائٹ سے گلارش کروں گا اپنے بہنوں کی مکمل حفاظت کی دیئے ان کی سائٹ پہ بالکل نہیں جائے اور اپنی بہنوں کو رستہ بھی دی دیئے تاکہ ہماری بہنیں اور بیٹیاں پورے تحفظ کے ساتھ اپنی گاڑیوں تر پہنچ سکیں جنابِ حافظ محمد عدری صاحب الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسولِهِ القریم وعلى آلِهِ وَاسْحَابِهِ اجمعین اللہم منصرنا ولا تنصر علینا اللہم منصر الاسلام والمسلمین اللہم منصر المجاہدین فی غزہ وفی فلسطین اللہم منصر المظلومین فی غزہ وفی فلسطین اللہم منصر المجاہدین فی کشمیر اللہم منصر ہم فی جمعین خائل عالم اللہم مخضور الکفرت والمشرکین غمر آداغت آداء الدین المشرکین والسحیونیین اللہم مخضہ مخضہ عزیز مقتدر میں میرے مالک تیرے یہ بندے تیرے یہ بندیاں یہ بذرگ یہ بچے یہ تیرے دین اور تیرے نبی کی امت کی محبت میں آئے ہیں مولا کریم ان کو ان کے گھروں کو اپنی رحمت کا گہوارہ بنا دے مولا کریم ہم بے بس ہیں تو قادر ہے ہم کمزور ہیں تو طاقتور ہے تو ابابیلوں سے ہاتھیوں کو مروا سکتا ہے مولا کریم تو غزہ کے مظلوم بچوں کی اہوں کو سن لے یا اللہ تو ان کی مدد کا راستہ بنا دے یا اللہ ظالموں کو کیفروں کی کیفرے گردار تک پہنچا دے یا اللہ یہاں حاضر ہوڑے والے ہر فرد ہر بچے ہر خاتون ہر برد اور بذرک کو دنیا و آخرت کی بلائیں اتا فرما دینا ربنا تکبل منا انکا انتا السمیع العلیم و تب علینا انکا انتا التوواد الرحیم سبحان ربک رب العزت اما یصفون والسلام على المرسلین والحمد للہ رب العالمين برحمتکو یا رب موسیقی 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 ایگر عاصف علی رضا آشے آرم آئی ٹائگرز قلیم قریشی آرم آئی فالکنز سجاد حسین بھائی اسجار ایگر اور آرم آئی بھلز اجاز افریدی اور اب اس ٹولمنٹ میں سب سے زیادہ رس بنانے والے بیسٹ پیٹس ہیں اس کے لئے پشاور پریسٹرپ کی طرف سے کیش پریس پانچ ہزار روپے اور پیسٹرپ کی ٹروفی The one and only شارف پیسٹر تین سو سے زیادہ رنس بنائیں اسٹورمنٹ میں تین سو سے زیادہ رنس آج بھی اٹھالیس رنس بنائیں مزے کی بات یہ کہ بیسٹ بولر میں ہمارے ساتھ ٹائی ہو گیا تھا ایک طرف رمائی فائٹر کے ایک لڑکا ہے ایک طرف رمائی مارکور شاید افریدی اور ارشاد علی لیکن جرجمنٹ کے مطابق دیکھ لیا ہے highest wicket taker درشاد میداری اور اب رمائی season 7 کے finalist رنگرام رمائی مارکور ان کو جوورنر صاحب میں نام پھوٹا روں گا جوورنر صاحب ان کو میڈرز ہنیں گے رنگرام میڈرز آرے مہی مارکور قبطان قبطان حرشد یوسف زیری منڈور عبد الرحمان یاسر ری ارشاد علی عمر فاروق عجمال خان جمشید بابان بل رحمان نوید جان رزوان زمان شہزاد رشید احتشام خان وزیم خان تارک اللہ نیاز محمد حرون اور ان کے بندوں زوان نینہ علی سبت الرحمان اور آپ جواننے ساتھ سے بدائش کروں گا کہ یہ میڈرز کپلیٹ ہو جائے چاہیے چاہ اگر آپ رکھا چاہ رب شخص اور رمائی مارکھور کی پوری ٹیم سے گزارش ہے کہ وہ رنر اپ ٹرافی ویڈ کیش پرائز ایک لاکھ روپے جس میں پچھتر ہزار جو ہے رمائی کی طرف سے اور پچیس ہزار بشار بیسٹا ایک لاکھ روپے کیش اور رنر پیفی تچمی لینا وے شکریہ اور آپ بینر کپتان ان کے بلال افریدی بلال افریدی کپتان ہے محمود جان بابر منٹور شاہد افریدی شاہ فیسر علیشہ عرفان خان عرفان مصدری شہزادہ فہد زفر اکبار عابد خان وکار احمد کمران علی سجاد حیدر عدنان حیدر اسد علی نئیم بابر زفر اکبار موسیقی موسیقی